بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں بہت ساری نیو کلیکشنز جس میں دھیر سارے جیم سٹون ہیں یہ ویڈیو ٹو پارٹس میں میں بنا رہا ہوں کیونکہ بہت لمبی ہو جانی ہے ایک ایک چیز جب میں آپ کو دکھاؤں گا ظاہر سی بات ہے اس کی ڈیٹیل اور اس کے اوپر یہ دیکھیں بہت ساری ڈبیاں اور اس کے علاوہ بہت سارے جیم سٹونز کے پیکٹس پیکٹس جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ اس میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت کلیکشن رنگز کی بھی سو بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پیکٹ والے جیم سٹونز سے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پیکٹ والے جیم سٹونز سے یہ میں لے کے آگے ہوں ایک ادھر ٹری اور سب سے پہلے جو چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں حسینی عقیق ایران اوریجن ہے اس کا یہ سارے حسینی عقیق ہیں یہ آپ کو بلیکش بلیکش نظر آ رہے ہوں گے بٹ یہ کبدی کلر ہے اور اندر سے جو ہے نا یہ سرخ ہے جب آپ اس کو لائٹ پر رکھیں گے تو یہ بلکل سرخ حقیق ہے پیور ہیں نیچرل ہیں ان کا جو اوریجن ہے وہ ایران ہے اس میں ایک زردہ عقیق بھی آگیا ہے جو کہ کارنیلیم فارم میں ہے زردہ عقیق اس میں کچھ پیسز جو ہیں وہ جیٹ پلیک کے ہیں اب ان کا میں آپ کو لائٹ کی اوپر ریویو دیتا ہوں اور ان کو چیک کرتے ہیں سو ہم نے موبائل کی ٹارج جلا لیا اور ان کو آپ چیک کریں ٹارج کے اوپر تو یہ آپ کو اندر سے بلکل سرخ نظر آئیں گے خوبصورت سرخ یہ امنیہ کیک میں بھی ایسی چیز ایک آتی ہے لیکن اس کی کٹنگ پھر چینج ہوتی ہے یہ سارے کے سارے ایرانی عقیق ہیں اس میں کچھ دانے جو ہیں وہ بلکل جیٹ بلیک کی ہیں جیٹ بلیک عقیق یہ نشانی ہے کہ اس میں سے لائٹ پاس نہیں ہوتی اور یہ بھی ایران اوریجن سے آتا ہے یہ ٹاپ کوالٹی کا عقیق ہے اب اس دانے کو دیکھیں یہ بلکل جیٹ بلیک ہے یہ لائٹ کو بلکل بند کر دیتا ہے اب اس پیس کو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بلکل جو ہے نا جیٹ بلیک عقیق ہے سو یہ سارے پیسز اسی طرح کی ہیں کارنیلین ہیں نیچرل ہیں اور بہت ہی ریزنیبل پرائس میں ہیں ان میں سے کوئی بھی پیس آپ کو پسند آتا ہے اس میں ایک زیادہ عقیق بھی آگیا ہے سو ان میں سے کوئی بھی پیس آپ کو پسند آتا ہے تو یہ آپ کو ملے گا ایک سو پچاس روپے گرام کے حساب سے اور یہ اس کا بہت ہی مناسب ریٹ ہے ان کو کر دیتے ہیں سیڈ پہ اور ہم چلتے ہیں نیکسٹ جیم سٹون کی طرف نیکسٹ جیم سٹون ہمارے پاس ہے لاج ورد لیکن آپ یقین مانیں کہ اس طرح کا لاج ورد آپ نے نہیں دیکھو گا اس کٹنگ میں اس خوبصورتی میں اور اس لیزورائٹ میں لیزورائٹ ان میں بہت زیادہ ہے بہت خوبصورت کلر ہے ان میں اور گولڈن پیرائٹ کے ساتھ ہے لاج ورد میں جو مین خوبی ہے نا جو میں سمجھتا ہوں وہ اس کا ہے گولڈن پیرائٹ جتنا گولڈن پیرائٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے اتنا یہ خوبصورت دیکھتا ہے اب اس فیس کو دیکھیں یہ پینڈٹ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ڈائمنڈ کٹ میں ہے اوپر سے فلیٹ ہے اگر اس سٹون کا لاکٹ بنایا جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت دیکھنے والا ہے جیسے کہ یہ سٹون ہے اگر اس کا بریسلٹ بنایا جائے باقی یہ سارے پیسز سارے پیسز جو ہیں یہ رنگ سائز ہیں اور یہ آپ کو ملیں گے دو سو پچاس روپے گرام کی حساب سے کیونکہ یہ ریٹ تھوڑا سا ہائی ہے لیکن یہ جم کوالٹی کے لاج ورد ہیں ان کی کٹنگ ان کی پالشنگ اور ان کا کلر یہ آپ کو اور کہیں نہیں ملنے والا ان میں سے جو بھی پیس آپ کو پسند آتا ہے آپ ورٹس ایپ پہ ان کا آرڈر ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے میرے پاس کچھ انٹیک اقیق یہ اقیق سٹونز بہت تھوڑے سے مجھے پیسز ملے ہیں اور یہ ملتے ہیں ہمیں انڈونیشیا سے اس طرح کے جو اقیق سٹون ہوتے ہیں یہ اولڈ مائن کے اقیق ہیں اور یہ بڑے ہی عجیب پیٹرن عجیب لوک میں آتے ہیں سو پہلے مجھے ایک دو پیس ملے تھے بڑے سائز کے وہ میں سیل کر چکا ہوں اس طرح مجھے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ نایاب ہے یہ کبھی کبھی آتی ہے مارکیٹ میں انڈ بہت کم لوگ اس کی پہچان کر پاتے ہیں انڈ بہت کم لوگوں کے پاس یہ چیز ایویلیبل ہوتی ہے جیسے کہ یہ پیس ہے اوپر سے سفید ہے اور نیچے اس میں کوارڈز کرسٹیلائن سٹرکچر ہے اس اقیق کو دیکھیں سلمانی کارنیلین ہے اور بہت ہی خوبصورت کٹنگ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وائٹ اقیق اور اس میں جگہ با جگہ جو ہے نا یہ لائننگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بلو لیس کی لائننگ ہے اور یہ بہت ہی یونیک ٹائپ کا ایک اقیق ہے اچھا ان سٹونز کی پرائس کے لیے آپ ویڈس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویب سیٹ پر جا سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ایڈ یا سکرین پر بھی آپ کو شوہ رہا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس ہیں شجریہ کیک کا پیکٹ شجریہ کیک آپ نے بہت دیکھے ہوں گے لیکن یہ بہت ہی یونیک پیٹرن اینڈ سٹرکچر میں آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں خاصوصاً یہ جو پیس ہے ان پیسز کو دیکھئے دودھیا وائٹ میں شجر بنے ہوئے ہیں اور اس طرح کے پیسز بہت کام ہی آتے ہیں یہ پیس دیکھیں اس میں ایک فل شجر جیسی شبیہ ہے اور بہت ہی خوبصورت کیا بھی شون ہے اس کے علاوہ یہ پیس دیکھئے اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل نیم لکھا ہوا ہے اگر آپ جج کر پائیں تو یہ بہت ہی خوبصورت پیس ہے اس کے علاوہ یہ پیس دیکھیں ایک سے ایک بڑھ کے پیس ہے ان شجر حقیق میں اور ان کی مختلف پرائسز ہوتی ہیں سو پرائسز میں یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا اس لئے آپ کو ان کی پرائسز کے لئے ویڈس ایپ کے اوپر آنا ہوگا سو ان کو بھی رکھ دیتے ہیں سیٹ پہ اور آگے چلتے ہیں کیونکہ آج آپ کو اپنی نیو پوری کلیکشن دکھانا مقصد ہے ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے اس لئے میں سک دو پارٹس میں بنا رہا ہوں ایک پارٹ آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک پارٹ آپ ایک ویک کے بعد دیکھیں گے اس کے بعد میرے پاس آگئے ہیں جناب زردہ کیک نیچرل زردہ کیک نیچرل اور بہت ہی خوبصورت پیس اس میں گرینش یلو پیس بھی ہیں عمران خان والا کیک جیسے کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ہر سائز کا پیس ہے اس میں بریسلٹ کا پیس بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا رنگ سائز کا پیس بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دوں یہ جو کلر ہے نا زردہ کیک کا یہ کلر بہت مشکل سے ملتا ہے یہ کلر جو اولڈ مائن کے زردہ کیک نا ان میں یہ کلر آتا تھا وہ اس سے بھی زیادہ کوئی ڈارک پیلا ہوتا تھا اور اب یہ کلر نیاب ہو چکا ہے اب جو زردہ کیک کلر آتا ہے وہ ایسا آتا ہے ٹھیک ہے یہ کلر آتا ہے زردہ کیک آج کل یہ نیو مائن کے دانے ہیں اور جو اس طرح کے زردہ کیک ہے نا یہ آج کل نیاب ہو چکے ہوئے ہیں جن کا کلر تھوڑا ڈارک ہوتا ہے اینڈ وہ تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ اورنج ایش یلو ہوتا ہے اور یہ جو آج کل آ رہے ہیں یہ گرین ایش یلو ہے سو ان کی پریس بھی آپ کو ملی گی ایک سو پچاس روپے پار گرام کے حساب سے ان کو بھی کر دیتے ہیں سائٹ پہ